یہ پہلا معاملہ تو ہے نہیں آفیس آف پروفٹ کے معاملے میں ہیمن سورین جسے پہلے بھی ایک بار یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں خود کے نام پر خدان اور اس پر وید وید طریقے سے سیدھا پروفٹ پہنچانا اپنے آپ کو اور کتنے اوپن ان شٹ کیس چاہیے آپ مجھے ایک چیز بتائیے ہر جگہ جب بھی ان کے برشتہ چار پر چوٹ ہوتی ہے ان کے پاس بس صرف یہ ہی ایک لائن ہے کہ استعمال ہو رہا ہے استعمال ہو رہا ہے تو راحل گاندی جی اور سونیا گاندی جی ہیرل کیس میں بری کیوں نہیں ہوئے کیوں ابھی بھی بیل پر ہیں استعمال اگر ہو رہا ہے تو وادرہ جی کے ساتھ یہ حال کیوں ہیں استعمال اگر ہو رہا ہے تو مجھ سے آگے بولنے والے اروند کیجری وال کے دو منتری ابھی بھی ایک تو برشتہ چار میں جیل میں اور ایک ہسپٹل میں استعمال اگر ہو رہا ہے تو لالو پرساد یادف کس وجہ سے کنوکٹڈ ہے استعمال اگر ہو رہا ہے اس دیش میں سرکار ٹرائل نہیں کرتی ہے کوٹس کرتے ہیں آپ کو کوٹ میں اپنی ایمانداری ثابت کرنی ہے میرے سامنے کچھ بھی کہتے رہی ہے انتتہ کوٹ کا پیپر لے کر آنا پڑے گا کہ میں اس سے باہر ہوں کر دیجئے اپنے آپ کو ثابت میں صرف ایسا مانتا ہوں کہ ایک پرامس ہمارا اس میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی رہے گا اور اس دیش کے پردان منتری جی نے کہا تھا کہ میری گارنٹی ہے کہ جو بیس لاکھ کروڑ کے بھرستہ چاری ہے ان پر کاروائی کرنا میری گارنٹی اور یہ ہو رہا ہے لگاتار اور اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنے ہی ایماندار ہے تو جائیں کوٹ میں بتائیں ایسے ہی ہے ام آدمی پارٹی والے ایماندار انچل یہ رکھ جائیں ان کے بھی دو مکھی منتری ہیں لیکن سانسا دیکھیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے انچل یہ رکھ جائیں آپ ہی کی گھڑ بندن کے ناراض ہو جائیں گے اسی علاقے سے آتے ہیں اسی راجی سے آتے ہیں اور یہ تب کب ہم لائے جب بیہار ایک ہوا کرتا تھا دیکھیں ابھی یہ جو بول رہے تھے محبت کے دکان کے سیلس میں یہ پورا پورا میں بتا دیتا ہوں کہ یونیٹی آب کرپسن ہے یہ آئی این ڈی آئی اے کا سٹارٹ فارم جو ہے وہ یونیٹی آب کرپسن ہے راہل گاندی جی جتنے طریقے اور جتنے ویس بدل کے آ جائے اور یہ نکل کے آتے ہیں تو ایسے صدن میں ان کو سواگت کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی جیت حاصل کر کے آ رہے ہیں کوٹ نے تو آپ کو آپ کے دوراچار اور غلط بیوہار کے لیے آپ کو دنڈیت کیا تھا پھر کوٹ نے نہ جانے کیوں ان کا بیویک پہ آدیس کیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے صدن میں یہاں پر دیکھئے سب جائکارے لگا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یوپکچ کے لوگ دیش کو بتانا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ سبھی لوگ ٹیسٹڈ ہیں سبھی لوگ گارانٹی وارانٹی والے لوگ ہیں سیدھے سیدھے میں چلتا ہوں دیریند کمار جی کے پاس دیریند جی اپنی بات کمپلیٹ کیجئے معاف کیجئے گا اور کلدیب جی بھی جڑ گا ہے میرے سے دیکھیں نا نکل کے آتے ہیں تو ایک طرف یہ وکلپ بننا چاہتے ہیں موڈی جی کی اور اسی دن موڈی جی چھے سوے سٹیسنوں کا ریئر وے سٹیسنوں کا اوڈھاٹن کر رہے ہیں لبینی کرن کا اور دوسرے طرف نکل کے آتے ہیں پرسٹا چار کے جنک آدم یہ لالو پرساجی کے ہاں جا کے یہ مٹن کھاتے ہیں سوچ دیکھئے دونوں نے تاؤں کا ایک جگہ اوڈھاٹن ہے دوسرے جگہ مٹن ہے اور اس چمپارن کو جس چمپارن کے باپو نے اہنسہ کے لیے اور کیا کیا بڑے ہمدولن چلا ہے وہاں پہ یہ ریس بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ کتنے گمڈیر ہیں دیس کے لیے ان کا ایک 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 ایکٹیویٹی کرتا ہے تو یہ جس اپنام کے لیے جاتے آج بھی چریتار تھے کوئی بدلاؤ نہیں ہے ان میں اور یہ دیکھئے کہ محبت کی دکان سے جا کے سلطان ہیں اب یہ دکان کھولے ہیں محبت اور یہ اتپن کرتے ہیں لوگ تنٹر میں بیعودہار دیس کا کرتے ہیں اپمان لیکن خیریت ہے کہ دیس واسی ہے ساوڈان پھر سے تیسری بار موڈی جی کو وہی آنا ہے چاہے یہ کتنا بھی روپ رنگ بجل لے سب کوئی جان رہا اس لیے ہی نہیں کہ تو پھر سے پھر تگلہ کی فرمان دینے والے یہ سلطان کو پھر تگلہ روڈ ملا ہے ان کی لڑائی صرف ہے تو صرف اپنے آواز کے لیے اور یہ راحل گاندی جی لوگ تنٹر کمار اگر یہ صدن میں ہے تو لوگ تنٹر جندہ ہے اگر صدن سے باہر ہے تو لوگ تنٹر مر چکا ہے ایک پریوار کے بیٹ کلدیب کمار جی آپ نے صحیح بولا دیریندر جی آپ ون لائنر بڑا اچھے دیتے ہیں کہ ایک طرف پردھار منتری کا اسٹیشن کا ادھگھاٹن ہے اور دوسرے طرف لالو جی کا مٹن ہے ادھگھاٹن اور مٹن اچھی رائیمیںگ ہے لیکن کلدیب کمار جی مجھے بتائی میرے سوال کا جواب دے دیجئے سوری آپ کٹ گئے تھے کیا سوال ہے دیپک جی آپ کا مجھے میں نے کہا تھا کہ آج کل باقی سب چیزیں تو ہو رہی ہے لیکن ستین جین اور منیش ششو دیا کا نام لینا بھی بند کر دیا ہم آدھی پارٹی نے دیکھیں منیش ششو دیا جی اور ستین جین صاحب کا نام تو کوئی لینا کیا بند کرے گا وہ تو دلی کے دیش کے ایک بچے کی جبان پہ ہے کیونکہ انہوں نے دیش کو ایک ایسا موڈل دیا ہے ایک ایجوکیشن کا موڈل میں گریب کا بچہ پڑھ لکھ کے آئی پیس بن سکتا ہے سرکاری سکولوں کے نیا موڈل دیا ہے جین صاحب نے دیش کو ایک محلق لڑی کا موڈل دیا ہے جہاں ہجاروں لوگ رو ڈیلی اپنا علاج کراتے ہیں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ موڈی جی کی تانہ سائی سرکار کے آگے نہ تو منیششو دیا جھکیں گے نہ ستندر جین جھکیں گے نہ آمادی پاڈے کو کارک کرتا جھکے گا ان کو جو کرنا ہے وہ کر لیں انہوں نے دلی امنیون بل لے کے آگئے انہوں نے سروشنیال کے فیصلے کو پلٹ دیا انہوں نے ایڈی کی جاج کرا لی سیڈی ایڈی کی جاج کرا لی ہم سب کچھ تیار ہیں دلی والوں کے حق اور ادھکار کو لڑنے کے لیے ان کے حق اور ادھکار دلانے کے لیے دیس کے سویدھان کو بچانے کے لوگتان کو بچانے کے لیے عام آدمی پارٹی کسی بھی طرح کی اپنی وہ دینے کے لیے تیار ہے ہم اس لڑائی کو لڑنے کے لیے تیار ہیں دوسری بات آج میں بتا دوں آپ کو کہ جس پرکار سے ایڈی اور سی بی آئی کے مادیم سے آج سرکاروں کو گلہ گھوٹنے کوشش کی جارہی ہے جیسے آج ان کو ایڈی سی بی آئی کے مادیم سے سرکاروں گلانی کوشش کیا رہی ہے پورا دیس دیکھ رہا ہے دیپک جی پورے دیس نہیں دیکھا ہے کس پرکار سے مودی سرکار آج چناؤنی جیس سکتی ہے ان کا دم ہے کہ کسی بھی طرح سے ایڈی اور سی بی آئی کو بیچ کے وہاں اپنی سرکار بنانے کا کام کریں اور یہ چوبیس کی لڑائی لڑائی لانا چاہتے ہیں کس کے دم پہ ایڈی کے دم پہ لیکن میں آپ کی چننل پہ کہنا چاہتا ہوں ایڈی ہی ان کو نفٹانے کا کام کرے گی دو ہزار چوبیس میں جو انہوں نے ایڈی اور سی بی آئی کا درپیو کیا ہے نا یہ پورے دیش نے دیکھا ہے اور دو ہزار چوبیس کے اندر یہی ایڈی اور سی بی آئی ان کو نفٹانے کا کام کرے گی کیونکہ انہوں نے اس کا درپیو کیا راج دیش کے بچے بچے کو پتا ہے کہ اگر مہدی جی کی کسی دشمنی ہے تو اس کو نفٹانے کا کام کریں گے ایڈی اور سی بی آئی کے مادرم سے یہ پورا دیش جان رہا ہے اور دوسری بات دلی کے لوگوں کے پیٹ میں شراغ ہوپنے کا کام جو کیا ہے مہدی جی نے وہ دلی کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیسے انیس سو پیتیس کا انگریجوں کا کانون جو تھا وہ گورے انگریجوں نے لاغو کیا تھا اور آج اس دیش کے اندر کالی اگریجوں نے لاغو کیا ہے دلی کے لوگوں سے ان کا ووٹ کا عادہ ان کا ووٹ کے عادہ کرنے کا جو کانون تھا اس کو پاس کرنے کا کام کیا ہے یہ پورا دیش دیکھ رہا ہے لیکن میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں دیبک جی دو ہزار پندرہ کے اندر بھاچپا کو ستر میں تین سٹیٹیں ملی تھی دو ہزار بیس کے اندر انہیں ستر میں سے آٹھ سٹیٹیں ملی تھی نگم کا چناو یہ ہارے پنجام میں یہ ہارے اور اب پھر دلی میں دیش میں دوہ چوبیس میں لوگ سبقہ چناو ہے ایک بھی سٹیٹ بھاچپا نہیں ہی تھی دلی کے اندر یہ دلی کی لوگ ہیں سب جانتے ہیں وہ جانتے ہیں پبلی کے دلی کے سب جانتی ہیں وہ ان کے جھاسے میں آنے والی نہیں ہیں ان کے جھوٹ و خریب میں نہیں آنے والی ہیں جملے باجی جو کی ہے مہدی جی نے یہ پورا دیش جانتا ہے کلدی جی آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کوئی بھی سانسد ہام آدمیل کا پارٹی کا بولنی پا رہا ہے ایک سانسد ہے آپ کا 543 میں سے ایک سانسد صرف ایک سانسد اور وہ بھی سانسد اب بول نہیں سکتا کیونکہ اس کو پورے ستر کے لیے سسپنڈ کیا جا چکا ہے آپ کس دم پہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کلدی بھائی یہ بھی ہوتا ہے جنتا یہ بھی جاننا چاہتے ہیں بلکل بلکل دیبک جی اچھا وہ آپ نے اچھا وہ آپ نے پرشنک کیا کیونکہ موڈی جی کو ڈر لگتا ہے موڈی چاہتے نہیں ہے کہ کوئی اس لوگ تنتر کے اندروں کے سامنے کوئی بولے ان کو اس کی آواز کو دبانا سنجل سنگھ جی نے آواز اٹھائی ان کو سسپینڈ کر دیا رنگو جی نے آواز اٹھائی ان کو سسپینڈ کر دیا راگہ چٹا اس حدن میں بول رہے تھے ان کو پریلیج کا نوٹیس دے دیا یہ اس لوگ تنتر کا مجاگ بنا کے انہوں نے رکھا ہے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بولے نہیں لیکن اگر ہمارا ایک بھی ویکتی بچے گا ایک سانسد بچے گا ایک کارکرتہ بچے گا وہ ان کی تانہ شائع کے خلاف لڑائی لڑے گا وہ ان کی گنڈا گردی کے خلاف لڑائی لڑے گا اور اس دیش کے سویدان کو بچانے کے لیے لوگ تنتر کو بچانے کے لیے آپ کی ضرورتیں اب یہ سانکیا کتنی ہے یہ بات اس لوگ تنتر میں کتا ہی مہینے ڈٹی کہ آپ کے پاس کیا سانکیا ہے مہینے یہ رکھتا ہے کہ جب اس دیش کے لوگ تنتر کو ختم کیا جا رہا تھا تو وہ ایک جتی اس لڑائی کو لڑ رہا تھا یا نہیں لڑ رہا تھا تو میں آپ کی چینل جمہداری سے کہہ رہا ہوں آج دیپک جی عام آدمی پارٹی کا ایک کارکرتہ بھی بچے گا تو بھاچپا سے ٹکک لینے کی دھمت رکھتا ہے وہ لڑنے کی ہمت رکھتا ہے اور بھاچپا کو موک کو چھٹانے کی ہمت رکھتا ہے